اسلام علیکم بیاری بہنوں بیٹیوں کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک آپ لوگوں کا اپنے ہفت زبان میں رکھیں آج بنائیں گے جھٹ پٹ اچار اور اس کے انگریڈینس کچھ اس طرح ہن سے ہیں میں نے تھوڑے سے لہسن لیے تھوڑا سا دھرا کے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا تھا دھرا کے اس کو میں اسٹیگے سے باری باری کٹنگ کر لیے تھا ہلی مرچے جن کو اسٹیگے سے کٹنگ کیے اور گاچر میں ان کا صرف اچھا بنا رہی ہوں اس کے یہ جو ڈرائی مسالے ہیں میں پاس 1 ٹی سپون جو ہے میتھی دانا ہے 1 ٹی سپون جو ہے کلونجی یہ رائی ہے اور 1 ٹی سپون سفیس جی رہا ہے اور 2 ٹی سپون سونفر ان کو میں سب سے پہلے ان کو جو ہے میں بھون لوں گی ڈرائی روز کر کے ان کو پیس لیتی ہوں سب سے پہلے اس کو اسٹیگی سے ہم روز کر لیں گے اس کے اندر ڈرائی روز ہو جائے گا تو پھر اس کی ذرا اسمیل اچھی ہو جاتی ہے اور اس کو اس کے بعد پھر پیس لوں گی میں اس کو بھی پیس لیتے ہیں اور اس کے بعد دردرہ سا پیسیں گے سب سے پہلے میں نے اویل کو گرم کرنے جو سرسوہ دیل چاہیے تو اس کو میں نے گرم کرنے کے لئے لئے ایک کپ لیا ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کمی ہوگا لے کے میں نے ترہی لیا ہے بس اس میں میں ڈالوں گی یہ سابٹ لال میچے اس کو تھوڑا سا ہونے دیں گے تھوڑا سا گرم یہ جب چھڑ پڑ اچار کبھی انسان ہے نہیں ڈالا ہوتا تو یوں بھی اچار ڈالیں تو بڑے مجھے کا لگتا ہے اس میں میں یہ سارے جو سبزیاں جو میں نے بنائی تھی اس میں آپ چاہو تو شرزم بھی شامل کر سکتے ہو پھر وہ بھی ہے اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں سبزیاں آپ بھی شامل کر سکتے ہیں مولی ہے اس کو اس کے اندر بھی دو منٹ کے لئے رکھ لیں گے دینی آج پر دو نیٹ ہو گئے ہیں اس کو اور بھی تھوڑا سا کریں گے تاکہ یہ دیکھیں کتا آئل بھی اوپر ہے اور کبھی کبھی ہم لوگ اچار ڈالنے کے لئے پورا ویٹ کرتے ہیں اور جلدی ہوتے ہیں یہ اچار کی ضرورت ہے اور نہیں ہے تو چلو بھی آپ اسی کسی بھی بنا سکتے ہو بیض اچار ان brilliant اچھا میں اس میں پر یہ ونٹی سپون جے میں نے ہلدی پورا لیا ونٹی سپون میں نے للمرجن لیا ونٹی سپون میں نے کھٹیły جائے اور ونٹی سپون natuur منٹ حکم سے ہ conference بندی دو پینچ میں مرچ ہیں یہ جزاруیں پورا تھوڑا یہ ون ڈی سپون ہے یہ ڈال دیں گے اسٹیم پر دو سے تین منٹ کے بعد بہت مزدار اچھا تیار ہوتا ہے اس سیری سے اس کو آرام سے پکنے دیں گی اسی طریقی سے ذرا دیر کے بعد میں بھی یہ جو میں نے دردرہ سا مسالہ پیش کیا تھا سونف اور رائی میتی دانا یہ بھی ڈال دیں گے اسٹیم پر اسے بھی سی دان سے رکھیں گے دو منٹ کم از کم آپ لوگوں پتہ یہ چار میں پانی رہنی سے بڑھتا نہیں ہے دو ادار لیمو ہیں میرے پاس اس کو اس میں چھوڑ لیں گے یہ میرے جو ریمو ہیں ان کو اچھے سیسری کے اندر چھوڑ لیے میں نے یہ ہوگی ہے کچھڑی کے ساتھ پراٹیوں کے ساتھ بنائیں جھٹ پٹ سے اچار اپنا تیار کریں اور کھائیں یہ ہوگیا میں نے اور میں اس پر ڈالوں گی چاہتے ہیں سپیسی کر جو کہ میں بندی بڑھتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چھڑ پڑھ چاہتے ہیار ہو رہا ہے دیکھیں اسی کے ساتھ کے دیکھیں کتنا زبردستے کھانے میں اپنے مزید آ رہے دو منٹ دو سے تین منٹ ہو چکے مجھے اب میں چھوڑ کروں گی مجھے کمنشنے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا ٹرائے کیے گا ضرور اور پھر مجھے کمنشنے بتائیے گا اپنا ہر سب کا خیار رکھئے گا سبسکر کرنا نہیں بھولئے گا اللہ حافظ